بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے وی لوگ کے ساتھ میں قاضی نبیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو ہے وہ وی کا آخری دین ہے اور آج کے دن مارکیٹ نے کیسا پرفوم کیا اس کو جو ہے ہم ون بائی ون جو ہے وہ دیکھ رہتے ہیں کہ مارکیٹ آج کیا کرتی لیے یہ یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے کا چارٹ جو ہے یہ اوپن ہے اور ٹائم فریم جو لگا ہوا ہے اس کو ہم ڈے کا ٹائم فریم کرتے ہیں یہ تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہ آج کے دن آج کے دن جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی تقریباً 43,713 کی لو بنایا تھا مارکیٹ نے تقریباً 43,556 کا یہ صبح صبحی لو تھا جو expected بھی تھا کہ لو بنائی کیے اور جو ہے ہائی بنایا مارکیٹ نے تقریباً جو ہے 44,813 کا ہائی بنایا تھا لو بنایا تھا اس نے 43,556 کا اور کلوز جو ہوئی مارکیٹ 43,900 پر کلوز ہوئی ہے یہاں پر جو ہے وہ چھوٹی سے ڈوچی بنی اور والیمز کی بات کرتے ہیں تو تقریباً جو ہے 105.686 ملین شیر کا کام آج کے دن دیکھا گیا یہ تو آج کے دن جو ہے مارکیٹ نے کیا کیا یہاں پر فیلال اگر ہم یہاں کا اس کا جو پچھنا والا یہ جو قریب کا جو ہائی بناوا ہے اگر اسی کو دیکھے تو فیلال مارکیٹ نے اس ہائی کو بھی نہیں توڑا اور مارکیٹ نے جو لو کی بات کرتے کہ کون سے لو کی طرف یعنی آج اس نے یہ لو بنایا تو اس سے پیچھے کون سا کہ یہاں لو بناوا ہے یہ یعنی بناوا ہے لیکن یہاں پر یہ لو بناوا ہے ٹھیک ہے یعنی مارکیٹ نے اس لو کو جو ہے وہ نہیں کارڈا اس لو نے جو ہے نا وہ آج پریشانی بنایا ہے یعنی کہ جب مارکیٹ اس لو پر آئی تو یہاں پر تو اس کے بعد یہاں پر کچھ بائنگ ہمیں جو ہے وہ نظر آئی ہے ٹھیک ہے یعنی جو مارکیٹ نے جو سپورٹ لیا ہے وہ اس والے پوائنٹ کی اور یہ جو پوائنٹ آئی ہے چھے اپریل دوزار اکیس کی مارکیٹ نے جو آج کے لیے سپورٹ لیا ہے یہ جو ہائی بنایا مارکیٹ نے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ پر آکے کیوں روکی ہے انسی پہلے مارکیٹ تقریباً یہاں ہی اللہ گروہ ہوئی تھی آٹھ دسمبر دوزار اکیس کو اس کے علاوہ بینٹ میں دیکھیں یہاں پر بھی مارکیٹ نے یہ از ایہ زیزترس کا آئی بنایا کے توڑ کے پھر میچھی آئی ہیں اس ریززترس کو پار نہیں کر پائی یہاں پر بھی پ Assistرس میں کئر پائی اور یہاں پر بھی تقریباً بار اکٹوبر دوزار اکیس کو بھی پار نہیں کر پہی اور اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ جو اسی کے ٹائم میں ہم بات کریں تو اس نے بھی تقریبا اس کینڈلیں یہاں کیا بات کریں اس کینڈلیں بھی اسی جو ہے ریزسٹنس کا جو ہے وہ ہائی نہیں کاٹ پہی تھی اس کو ٹکرا کر پھر نیچے کلوز ہوئی تھی اور جو اس کی اگلے دن جو کینڈل بنی تھی وہ جب بریک اپ اپ اپننگ کے ساتھ جو ہے گیپ اپ اپ اپننگ سوری جس کو کہتے ہیں گیپ اپ اپ اپننگ کے ساتھ یہ اگلی کینڈل بنی تھی اور یہ پندرہ مارچ دوزار اکیس کی بات ہے تو ہو سکتا اللہ کرے جو منڈے وارا دین ہو اس میں بھی یہاں پر اگلے دن یہاں پر اگر یہ اپنا پاسٹ کو ریپیٹ کرے تو گیپ آپ اپننگ کے ساتھ اور والیم بھی جو ہے پچھلے سے زیادہ ہوں گے تو وہ گیپ فل بھی نہیں ہوگا اور یہ پھر سٹاک اوپر چلا جائے گا یعنی اوپر چلا جائے گا یہ تو یہاں پر جو مارکیٹ کے آئی اور لو ہوتے دوستو وہ آپ دیکھا کریں کہ پیچھے ہی ہواں پر یہ کہانیاں ہوئی ہوئی ہے یہ یہاں پر یہ لیول دیکھیں یہاں پر بھی مارکیٹ اس رینچ میں جو ہے وہ تنگ کرتی ریا یہ تھوڑا بڑا کر کے یہ اس کو دکھاؤں میں آپ کو جیسے یہاں سے مارکیٹ جب بیس نومبر دوزار بیس کو اوپر گئی تھی تو اسی ہائی کو ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی ہائی کو ٹکرا کر یہ ریزیسٹنس آج کی ریزیسٹنس یہ پرانی ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ تو اس کو ٹکرا کر نیچے آئی اور پھر جا کے اس ریزیسٹنس کو اس نے برقرار رکھا یعنی توڑ دیا بھی توڑ کے اوپر چلے گی تو یہاں پر یہ ریزیسٹنس پہلے بھی اس نے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور یہ پہلی دفعہ تقریبا ہوئی تھی اٹھارہ دسمبر دوزار بیس کو اور آج بھی تقریبا اسی لیول مارکیٹ کو تنگ کری رکھائی ہے ہم مارکیٹ اگر اس لیول سے اوپر اوپر کی دیتی ہے جیسے یہ ایک دفعہ اسے اوپر کلوزنگ دے چکی ہے ایک دفعہ پھر کلوزنگ دے اور تیسری دفعہ پھر کلوزنگ دے گے تو پھر یہ نکل جائے گی پھر پر یہ ٹوٹ جائیں گے سارے راستے اور ساری رکاوٹے اور سارے جو ہے یہ دروازے جو ہے س مارکیٹ اوپر چلے جاتی ہے یہ اب اس کے بعد جو ہے اس کو اگر ہم چھوٹے ٹائم فرائمة میں دیکھیں بلکہ اس کو ہم ہی رکھتے یہاں پر ہی یہاں پر اس کم جو ہے نا ایسے اس کو لگاتے ہیں اور چھوٹے ٹائم فرائم میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے نظر آئے گا یہ جی یہاں پر اب یہ کیوں تنگ کر رہا جی اب اس کے بعد جو ہے پانچ منٹ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں اب پانچ منٹ میں آپ دیکھیں تو پانچ منٹ میں یہ وہی جو ہم نے ایک دن کے گیڑ میں ہم دیکھ رہے تھے جو دو لائنے لگائی تھی تو پانچ منٹ میں وہی والا زون آ گیا جس کے ہم بار بار بات کرے کہ مارکیٹ اپنے اس زون میں جو ہے وہ موف کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے تو پچھلے دنوں جو ہے کیا ہوا تھا پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ مارکیٹ نے اس لیول کو تو بریک کر دیا تھا وہ جو ایک دفعہ بریک ہوا ابھی ہم نے دیکھا بھی آئیے بڑے ٹائم فرائم میں یہ ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوتا کہ آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بات کریں یہ یہ جو ایک دفعہ اس نے بریک کر کے اس کے اوپر کلوزنگ دی تھی اس چیز کو ہم مائکروسکو میں دیکھنے سے اس چیز کو تو مائکروسکو میں ہمیں وہ کیا نظر آ رہی ہے یہ یہ چھوٹا میں نے اس کو کر دیا یہ نظر آ رہے آپ کو یہ یہ جو اتنا وہ نظر آ رہے نا یہ وہ ایک دین والا جو نظر آ رہا جہاں سے اوپر اس نے کلوزنگ دی تھی جس نے مارکیٹ تیز ہوئی تھی یہ لیکن مارکیٹ پھر نیچے آ گی اور یہ والا لیول مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہو گیا یہ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ جو ہے یہاں پر ہم یہ ریکٹینگل لائن جو رکھا دیتے ہیں جو ہے نا یہ والا لیول یہ زون ہے مارکیٹ کا اگر مارکیٹ جو ہے اس زون سے نکل کے اس زون میں آ جاتی ہے اور یہ والا لیول بریک کر کے اوپر جائے گی تو پھر کہیں ہمیں جو ہے وہ قسمت سے یہ والے لیول نصیب ہوں گے پینتالیز آر چار سو یہ پینتالیز آر سے اوپر اوپر کے جو لیول ہے وہ تب ہی ہمیں نظر آ سکتے ہیں فیلال مارکیٹ یہی پر ہی آہ رینج بانٹ ایکٹیوٹی کر رہی ہے اور آج کے دن جیسے میں نے صبح کے وی لوگ میں آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹ کو اس سے اوپر کلوز ہونا چاہیے آج کے دن آہ یہ جو فٹیسری تاؤزن نائن سیمٹی پور کا لیول ہے اس سے اوپر اوپر ہی اس زون میں آ کے کلوز ہو جاتی تو پھر زیادہ چانست ہے کہ منڈے کے دن جو ہے مارکیٹ کو اس لیول سے اوپر جانے کے لیے ابھی مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے تقریبا جو ہے کلوز پائنٹ آف فٹیسری تاؤزن نائن ایڈرڈ کا تو یہاں پر جو لیول ہے وہ فٹی فور تاؤزن فور ایٹی فور کم از کم چھے سو پائنٹ مارکیٹ توڑے منڈے والے دن اوپر جائے تب جا کے اچھے والیم کے ساتھ جو ہے یہ اوپر جائے گی یہ تو آج کے دن کے جو والیم ہے وہ بھی آپ کو یہ نیچے نظر ہی آ رہے ہوں گے یہ چھوٹے سے ٹھکے سے والی ہے میں ڈے میں میں آتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کے دن کے یہ بلکل لو والی ہے میں جو پچھلے تقریبا دو تین چار دن سے کی نسبت جو ہے وہ پچھل دو دن سے تو بلکل لو ہی ہیں تو یہاں پر جو ہے اور بھی ہمیں لو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اگر ہم لوگ تھوڑے بڑے ٹائم فریم میں دیکھیں تو اور بھی ہمیں اوپن اور ٹھوڑے میں ابھی یہ تقریباً وہی سائیڈ ویز میں موو ہی کر رہی ہے کوئی واضح قسم کی بڑی کینڈر ہمیں ٹھوڑے میں نظر نہیں آ رہی یہ دو تو نظر آئی دی لیکن جتنا بائیں گا ہی اتنی سیلنگ بھی آگے ٹھوڑے میں اور اس کے بعد مارکیڈ جو ہے یہ جو کینڈل بنا رہی ہے یہ ڈوچی سپننگ ٹاپ سپننگ ٹاپ اور یہ ڈوچی تو یہ ریسٹنگ اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے یہ تو مارکیڈ یہاں پر جو ہے یہ ریسٹ کری ہے ریسٹ جو آپ پتہ نہیں کتنا ٹائم یہاں پر ریسٹ کرے گی اس کو یہاں پر ریسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اب نکلنا چاہیے تھا جیسے یہاں سے بھی مارکیڈ اوپر ہو گی تھی یہ اور ریسٹ یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً آرموس یہ ایک زون تھا مارکیڈ کا اوپر نیچے کٹی رہی ہے زیادہ ہائی اور زیادہ لو بھی نہیں گئی تو یہاں پر مارکیڈ دس مارچ سے لے کر آہ انتیس اپریل تاک تقریباً ڈیڑ دو مہینے جو ہے نا یہاں پر یہ یہ بھی تقریباً آپ ریسٹنگ پیریڈ ہی کہہ لیں اور یہ بھی آپ اس کو بڑے ٹائم فرائم کا ریسٹنگ پیریڈ ہی کہہ لیں پھر مارکیڈ ڈکلی اوپر سے کر کے یہ تو یہاں پر بھی اگر یہ مارکیڈ اس طرح کے چسکے لگانا شروع ہوگی تو کئی ہو سکتا ہے اس طرح کے مہینے نہ لگانا شروع کر دیئے ٹھیک ہے تو اس کا مارکیڈ کا بریک آؤٹ دینا یہاں پر بہت ضروری ہے یہ جو بریک آؤٹ ہے فورٹی فائل داؤزن پائیف ہنڈڈ ایٹویل کا یہاں سے اوپر مارکیڈ نکلے گی تو ان لیولز کو پہنچے گی جو فورٹی سیون تھاؤزن کے لیول ہے یا فورٹی ایٹ تھاؤزن کے لیول ہے یہ آج کے دن جو ہے کوئی ایک ایک سٹاک بھی دیکھ لیتے ہیں جو آج کے دن اچھا پر فرم کرتا رہا جن میں ایمیج کو ہم نے لکھا تھا آج کے دن ایمیج نے کیا کیا کونسی کینڈل بنائی ایمیج نے جو ہے اگر بڑے ٹائم فریم کی بات کریں یہ ٹو دے کا ٹائم فریم ہے تو چھے دن میں ایمیج مسلسل جو ہے اپنی گرین کینڈل ہی بنا رہی ہے یعنی پچھلے پورے ویک میں یہ چھے دن کی کینڈل ہے یہ دو دن دو دن دو دن اور یہ جو مہروں بہت سکینڈل نظر آ رہی ہے آپ کو بولیش مہروں بہت سکینڈل یہ بہت بہت سکینڈل ہے یہی پر ہمیں کنفرمیشن آئی تھی کہ اس کے اندر بائی کرنا بنتا ہے اور ابھی تک کہ اس کے اندر بولیش ٹرینڈ جو ہے وہ جاری ہی ہے یہ ٹھیک ہے تو جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے نیچے کے ریڈ پر جنہوں نے اس کو ایمیج کو لیا ہوا ہے آج کے لائیو سیشن میں ہم نے جو اس کے بارے میں اکسپین بھی کیا زوم سیشن میں اور اس کو لینا یہ نہیں اس ریڈ پر یہ بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ کافی نیچے آیا ہوا تھا ڈسکاؤنٹ ریڈ پر تھا اور تقریبا جو ہے اگر ہم اس ایمیج کی بات کرتے ہیں ایمیج نے تقریباً اپنا یہ جو بوٹم بنایا ہوا ہے جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس کی کینڈل جو ہے یہ کینڈل بھی اس کی کونسی بنی یہاں پر اگر ٹو ڈے کی کینڈل بنائیں تو یہ برکل اس کے درمیان میں کر کے جو ہے یہ کینڈل بنی ہویا یہ اپنڈڈ بی 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 جو ہے یہ کینڈل ہے اس کی یہ ٹھیک ہے اور یہ اس ٹرینڈ کو جنرہ گماؤ کے یہ اوپر لے کے چلے گئے یہ صرف اس نے یہ اس کا لو کارڈ دیا لو اس کو کٹنا نہیں چاہیے تھا تب یہ پروپر پیڈنٹ بی بھی بندہ ادروائیس جو ہے یہ ایک ہیمر بنایا چھوٹا سا ہیمر ہے جس نے اس کو جاہاں روٹیٹ کر کے اوپر لے کے چلا گیا یہ آہ بہر حال ہم آگے چلتے ہیں آج کے دن کس نے بائنگ اور کس نے سیلنگ کی آج کے دن جو ہے تقریباً آفی پی نے جاہا ٹو پائنٹ آہ ٹری ٹری ملین ڈالر کی جو ہے وہ سیلنگ کی اور لوکل نے جاہا ٹو پائنٹ ٹری ملین ڈالر کی جو ہے بائنگ کی یہ آہ بینکس نے بائنگ کی بروکر فارم تقریباً ساری فورنگ کارپریٹ نے سیلنگ اور انڈویل نے تھوڑی سی بائنگ کی تقریباً سب کی طرف سے آئی ملی چلی جو ہے وہ ہمیں بائنگ نظر آئی آہ کسی کی طرف سے کوئی زیادہ واضح طور پر بائنگ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی ٹھیک ہے نوربال نوربال بائنگ فورنگ کارپریٹس نے جو ہے فورن ایفی پی نے جو آج سیلنگ کی آج صرف دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے سیکٹر میں جو ہیں انہوں نے زیادہ سیلنگ کی ہوگی یہ ٹھیک ہے یہاں نیچے کر کے جو ان کا ڈیٹا ہوتا ہے یہ آہ یہ فورن آگے ہمارے باس یہ تو فورن نے جو ہے آج بوٹی بوٹی سیلنگ جو ہے زیادہ سیلنگ آج کس سیکٹر کے اندر یہ ون پائنٹ ون ٹو ملین ڈالر کی ٹیکنالوجی سیکٹر سیکٹر نہیں چل رہا تھا آپ کے ٹی آر جی اے وی اے نیٹ سول ٹری اے ٹیلی اسی وجہ سے کہ آج انہوں نے سیلنگ دعا کی کی فورن نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر تب آج کی آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ پریشر میں ہمیں نظر آیا یہ اس کے علاوہ جو ہے کمپنی ایناؤسمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ آج کے دن کیا ایناؤسمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی وہ ہم موٹی موٹی دیکھ لیتے یہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے پیکجز لیمیٹیڈ کی بورڈ میٹنگ چاہ رہی ہے جی سلک پہنگ رہے ہیں کوئی ڈریکٹر صاحب جو ہوں کہ انہوں نے کوئی سلک پہنگ کے سٹاک لی ہوں گے یا بیچ ہوں گے اگر انہوں نے لی ہوں گے تو یہ سلک کے لیے جو ایک اچھا سائن آئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے خرشی سپیننگ کی کوئی خبر ہے خرشی سپیننگ مل کی جنرل ٹائر کی بھی کوئی میٹریل انفرمیشن ہے جس کے پاس اس کے سٹاک ہیں وہ رکھے یعنی کہ اس کی خبر لازمی پڑھے گا یہ کیا خبر دے رہی ہے شائن انشورنس کمپنی کی خبر ہے حسین جو ہے وہ عبادگار شگر کی خبر ہے پیکجنگ پاور کی کچھ انٹرم ڈیویڈینٹ انہوں نے ڈیکلیئر کیا اس کی خبر ہے لالی لال پیل پاور نے بھی انٹرم ڈیویڈینٹ جو ہے اس کی بھی خبر ہے نیرسو ٹیکنالوجی ڈیویڈینٹ ڈیویڈینٹ دیا وہ بھی آئی تنگ ڈیویڈینٹ دیا آپ لوگو کے اکاونٹ میں پھر اس کے لاغ آئل نڈ گیس کمپنی کے ڈیریکٹر سابہ ڈیویڈینٹ ویڈینٹ کی خبر ہے انیبیل انڈسٹری کی کانسینٹ ڈیویڈینٹ ڈیویڈینٹ کی خبر ہے جی یہ 20.12% رائٹ شیر بلکل انہوں نے ڈیٹ اگرہ دی ہی ہے کہ کب کب جو انپیڈ شیئر کی جو نا وہ ڈیٹ آپ کے پاس تو یہ یہاں اوپر کہیں اس کی خبر تھی اور یہ میں نے اپنے میمبر کے ساتھ جو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ جو انپیڈ شیئر کریڈٹ کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ بیس بار آئے ہیں پھر ڈسپیچ لیٹر آئے کہ یہ ساری کہانیاں شانیاں جو ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے اس کی یہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں بند نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ نوٹسیس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پی ایس ایکس کے نوٹسیس اگر آج کس کو ملے وہ بھی ذرا ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کمپنی کو کس کس کو جا نوٹس دیئے گئے یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس commencement of trading in the unpaid right of unity unity کے جو uh trading uh in the unpaid joh right share they uh جو paid نہیں کیا گے ان کے announcement جی وہ کی گئی پھر اس کے لابے switching of trading terminal of MS خواجہ سکوٹیز ان کو بھی کوئی notice جاری کیا گیا uh g service unavailability due to maintenance activity کی کوئی مینٹینس ایکٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے ان کی سرویس سنڈے والے دن ہوگی کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی ریپیرمنٹ تو وہ ہو جائے گا جو ان کی سرویس نہیں ہوگی اپنے اس لیٹر کو دیکھنے نہیں ہے اس کے راوہ جو ہے جو دین بر کی کوئی خبریں موٹی موٹی وہاں میں آپ کے ساتھ نے شیئر کر دیتا ہوں جو میں اس یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی جو ہے دید ہوگا یہ ٹیکسٹائل کی خبر ہے جی آٹا پالیسی اپرووڈ بائی ای سی سی ٹیکسٹائل کی کوئی آٹا پالیسی اپرووڈ ہوگی ہے جو آٹا جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے جو ہے وہ بہتر خبر ہے یہ نیو سنگل جی ایس ٹی پورٹل ٹیلی کوم اینڈ کوریر کمپنیز ٹو بی مین بینیویشریز ٹیک ہے ٹیلی کوم سیکٹر کو اور بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے یہ اس کی بھی اچھی خبر ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے نیکس خبر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس خبر ہے ٹیکسزا امینمنDEN میل میلی 350 ملے پورٹ ٹیلی بیلین severely to be imposed آل سائے تو انکریز پاور بیس تاریف کو جہاں بڑھائی گی تو یہ بھی اچھی خبر ہے اس کے علاوہ جو ہے فور ایک سی ریزرز ڈیکلائن بائی 12.3 ملین ڈالر این او بی ایک جو ہے وہ نگتیب نیوز ہے یہ دہ میری بجرد اید آجی بھی آئے گا اوڈیو دیسکل انجیکس ایڈیشنل آہ سکسٹی نائن تاؤزن سیون انڈر سیونٹی آہ بی بی آل آئیل یہ بھی آئیو ڈی سی کے ایک اچھی خبر ہے آہ سی این جی سیکٹر ٹو ریمین شٹ ٹیل فیوری فیفٹین گیس کی بہت ادار شورٹیج ہے ہماری حکومت ماشاءاللہ اتنی آہ یہ جو ہے وہ قابل ہے کہ انہوں نے بڑے زبردست گیس کے مائدے کیے آہ جس کے وجہ سے گیس کی اتنی شورٹیج ہوگی ہے کہ ابھی کل بھی ہم آئی دنی ہیں خبریں سن رہے ہیں کہ گیس کی شورٹیج پنجاب میں آگے پیچھے ہوگی کیونکہ ان کی جو لائکی ہیں اس کا یہ سارا خمیازہ مقت نہیں ہے پی آرل ٹیمپریری شٹ ڈاؤن آپریشن یہ بھی پی آرل کے خبر تھی کہ ان کی بھی پی آرل کی بھی نلائکیوں کی وجہ سے ان کے جو آہ جو آپریشن چاہ رہے ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہی ہے آہ ڈبل جی آر اپنی پرسنٹ باونس شیئر فرم ریوینیو شیئر باقی یہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ تھا آج کا تقریبا ہمارا وی لوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو آج کے اس ویکنڈ کے وی لوگ کے ساتھ اجازت دیں آہ کال انشاءالہ آپ پورا ڈیٹیل میرا وی لوگ ہوگا جو پورے ہفتے کی نیوز کو آہ سینٹیمنٹس کو اور سارے سیکٹرز کو کور کرے گا وہ لازمی دیکھئے گا آہ ایوان آئیس ویکنڈ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ